اور یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ریکریشن انجن ہو چکا ہے بلکل نئے جیسا انجن ہو گیا ہے ریکریشن انجن کر دیا ہے سب تو عالی جڑا اس لیویت کام کیتا ہے انجن دی جنیک صفائی کر کے اور انیک خوبصورتی دنال انہوں دوبارہ لگایا ہے جڑا کاربوریٹر دا سسٹم تو اسی ایسا ایسا ایجسٹ کیتا ہے کہ تقریباً اس لیے ویدن دا سٹی جڑا ہے چودہ ساڑھے چودہ کلومیٹر دے قریب ایک کار رہی ہے رنگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹ اس کے یہ بہت زیادہ ہائی ریٹ ہیں یہ جینمن رنگ ہیں جو کمپنی فٹنگ کر کے دیتی ہے کیا آپ بلک دیکھ سکتے ہیں اور اس کی صفائی آپ دیکھ لیں کوئی بھی سراخ میں کوئی بھی جہاں پہ پیچ بھی لگتا ہے چودی کی صفائی ہیں جیسا کہ ابھی یہ بند ڈبے سے نکالا ہو کمپنی سے آیا ہو بچاس لمبر پسٹن ہے اکثر کسٹمر یہی سوال کرتے ہیں کہ پسٹن جب ہم بڑے لمبر کے فٹنگ کر دیتے ہیں تو پٹرول ایوریج کا فرق آتا ہے یہ جینمن فیس ہے تیرہ چولہ سال گھڑی چلنے کے بعد کھلا ہے پہلی دفعہ انجن یہ ہیڈ جینمن ہے اس کو ابھی تک فیس نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے گیر کے آپ صفائی دیکھ لیں آپ پارٹ ون دیکھیں اس میں گیر دیکھیں کہ کس طرح کا ہے اور ابھی یہ دیکھنے کے بلکل نیٹ کلین میں نے کر دیا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر آپ نے ایسے موں رکھنے ہیں چاروں کے یہ آپ دے سکتے ہیں السلام علیکم میں ہوں محمد خلیل قادری فیصل آباد پاکستان سے دوستو امید آساو کریئے سے ہوں گے دوکی آلٹو وی اکس آر اور آج اس کا پارٹ نائن ہے یہ اس کا گاڑی کا مکمل ٹیکنیکل میکنیکل کام چل رہا تھا بہت سارے دوست اس کی انجن کی ویڈیو کا انتظار کر رہے تھے دوستو گاڑی کے انجن اوورال ہونے کے بعد اس کی رننگ کر کے گاڑی واپس آئے اور اس کا ہم ریویو لیں گاڑی کا کسٹمر سے تو اس لیے انتظار ہو رہا تھا اٹھارہ سو کلومیٹر کے بعد اٹھارہ سو کلومیٹر چل چکے ہیں نا جی دوستو جیسا کہ کسٹمر بتا رہے ہیں کہ اٹھارہ سو کلومیٹر سے پلس چل گئی ہے گاڑی تو یہ خود انہوں نے گاڑی کی رننگ کی ہے چلا کر اور سارا سیٹی میں انہوں نے چلائی ہے گاڑی زیادہ تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ اٹھارہ سو پلس ہے تو ابھی ہم گاڑی کا انجن ایل اور ائر فلٹر ایل فلٹر چینج کریں گے اور اس میں کول اینڈ فلنگ کریں گے دوستو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی انجن کی فٹنگ اور آپ دیکھئے گا اس کے سروس انجن کی کس طرح کی ہوئی ہے اور پارٹس جنمن ڈالیا ہیں اس کے ریٹ ہر چیز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو کسٹمر نے بہت آرام سے سکون سے شہر میں چلا کر اس کی رننگ کی ہے اس طرح کی جب رننگ ہوتی ہے انجن کی تو انجن لیفٹ ایم چلتا ہے گاڑی پندرہ بیس دن چل کر آئی ہے تو کسی جگہ پہ کوئی سیپیج کوئی ایل کی یا پانی کی نہیں ہے انجن اوورال ہونے کے بعد گاڑی چلانے کا تجربہ کیسا رہا ہم کسٹمر سے بات کرتے ہیں جناب محمد خالص صاحب جی سر اسلام علیکم والیکم السلام جی سر انجن گڑی دا سی کر کے دیتا تھا کاربیٹر بھی کیتا اٹھارہ سو کلومیٹر سب تو عالی جڑا اس دن بھی کسی کام کیتا ہے انجن دی جنیک صفائی کر کے اور انہی خوبصورتی دنال انہوں دوبارہ لگایا ہے کہ انہیں ساؤنگ پروف بھی ہو گئی پھر ادھے علاوہ ادھا جڑا کاربیٹر دا سسٹم ایسا ایسا ایجسٹ کیتا ہے کہ تقریباً اس ویلے ویدن دا سٹی جڑا ہے چودہ ساڑھے چودہ کلومیٹر دے قریب ایک کار رہی ہے چودہ کر رہی ہے کاربیٹر کرنڈبال اور انجن ہی اوورال کرنڈبال میں لانگ تہلی لیک ہی نہیں گیا مگر میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ای اٹھارہ تک لازمی جائے گی اٹھارہ تک لازمی جائے گی انشاءاللہ آج جیسے ایل چینج کر رہے ہیں فرسٹ انجن اوورال کرنڈبال فرسٹ ایل چینج کر رہے ہیں اور باقی ایئر فلٹر بھی چینج ہوگا ساتھ اس کے اور ابھی کولنڈ بھی ہم اس میں فلنگ کریں گے دوستو اسی ایزلٹ کا انتظار تھا تو یہ ویڈیو مکمل کرنا تھی میں نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹس آ گیا ہے تو ہم یہاں سے اس کی ویڈیو شروع کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ریٹ دکھا رہا ہوں یہ آپ ایل دیکھ سکتے ہیں یہ جب بھی آپ کسی سے انجن اوورال کرائیں گے مکینک سے تقریباً 95% مکینک یہ ایل جیوز نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایل بہت زیادہ بریک ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے تو یہ انجن ایل کم ہونے کا اندشا ہوتا ہے تو پھر کسٹمر کے سامنے شرمیندہ ہوتا ہے آدمی تو میں نے یہ ایل فلنگ کیا ہے اور گاڑی ساڑھے اٹھارہ سو کلومیٹر چل کے آئی ہے اور انجن ایل بلکل اس کا جتنا سٹک میں نے اس کو چیک کر کے دکھایا تھا اور جب گاڑی واپس آئی ہے تو اتنا ہی تھا اور کسٹمر اسی بات کو لے کر بہت خوش ہوا اور انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا مجھے گاڑی کے کام کرنے کا اور بہت ہی خوش ہوئے ہیں مجھ سے تو ابھی آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جتنا بھی پارس لیا ہے یہ جینور لیا ہے اور جتنا بھی پارس پرچیز کیا ہے یہ کسٹمر نے خود کیا ہے اپنے تلق کی بنا پر اور میں ساتھ ضرور گیا تھا لیکن کوشش کیا ہے کہ سب سے اچھا اور بہترین پارس لیا جائے جو چیزیں اس میں انجن میں ہم نے یوز کی ہیں وہ نائنٹی نائن نائن پرسنٹ کسٹمر یوز نہیں کر سکتے وہ اتنا لوڈ برداشت نہیں کر سکتے گاڑی کا اتنا زیادہ پیسہ اوپر خرچ ہو جانا لیکن کسٹمر کو بہت زیادہ یہی تھا کہ گاڑی کا جو بھی پارس ڈلے جو سب سے اچھا آتا ہے وہ جیسا کہ یہ رنگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹ اس کے یہ بہت زیادہ ہائی ریٹ ہیں یہ جینمن رنگ ہیں جو کمپنی فٹنگ کر کے دیتی ہے اور بہت کم سو میں سے ایک دو کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو یہ فٹنگ کروا سکتے ہیں جو سہوی ایسیت ہوتے ہیں جو گاڑی پر کھل کر خرچہ کرتے ہیں اور جیسا کہ یہ خالد صاحب نے فٹنگ کروایا ہے کام اپنا سارا انجن فٹنگ کروایا ہے جس طرح انہوں نے صفائی کروای ہے میں خود اس طرح کی صفائی کرتا ہوں باقی میری ویڈیو آپ دیکھ لیں تو کسٹمر برداشت نہیں کرتا اس کا خرچہ تو اپنی طور پر میں جتنا کر سکتا ہوں پوری امانداری سے کر کے دیتا ہوں انہوں نے میرے چینل پر مجھے دیکھا کہ کس طرح کی صفائی کر کے میں فٹنگ کرتا ہوں تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو جس طرح یہ چاہتے تھے اتنا ہی اس کو میں نے رسپونس دیا اس سے زیادہ رسپونس دیا اس سے زیادہ اچھا کام کر کے دکھایا انہوں کو اور انہوں نے خرچے کی کوئی پروانی کی ٹائم زیادہ لگتا ہے چیزیں زیادہ دیر لگ جاتی ہیں ان چیزوں پر ایسے طرح کی صفائی کرنی اور فٹنگ کرنی تو ہم نے بہت سکون سے اور اچھا کام کر کے دیا الحمدللہ بہت ہی اچھا زلٹہ نکلا اس کا اور کسٹمر بہت خوش ہوا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر کی بوٹل بھی ہم نے لئے ہیں آپ میری پارٹ ون دیکھیں اس میں انجن سروس کیا ہے پھر پارٹ ٹو میں میں نے باڈی سروس کیا ہے جہاں سے زنگ لگا ہوا وہاں پر رنگ کیا ہے تو یہ اس طرح کی مکس کام ہم نے سب کی ہیں دوستو بہت زیادہ محنت سے اور اچھے تحقے سے ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ دیکھنے والوں کو کچھ سمجھ آجائے کچھ میسیج آجائے اس میں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکن کو بٹن کو آن کر کے آل نوٹکویشن کو آل کر لیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تھمزب لازمی کر دیا کریں اس سے ہنسلہ حفظائی ہوتی ہے کار کے مطلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو میرا ویڈیو نمبر آپ کے سامنے ہے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اپنے علم کے مطابق سب سے اچھا اور بہترین مشورہ آپ کو دے سکوں دوستوں میں کار لیمبرڈور کا کام کرتا ہوں فیصل آباد میں کسی بھی گاڑی کے آپ لیمبرڈور کرواستے ہیں میں کار بیٹر سپیسلسٹ ہوں تو کار بیٹر کی بہت اچھی ایوریج نکال کے دیتا ہوں اور اسی طرح میں مکینیکل اوورال مکینیکل کام کرتا ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا ویڈیو سوال امبر آپ کے سامنے ہے تو یہاں سے ہم ویڈیو چروع کرتے ہیں فٹنگ کی آپ بلاک دیکھ سکتے ہیں اور اس کی صفائی آپ دیکھ لیں کوئی بھی سراخ میں کوئی بھی جہاں پہ پیچ بھی لگتا ہے چوڑی کی صفائی بلاک کے ہر ایک چیز کی کونیں تو کون ہر چیز کی آپ صفائی دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ابھی یہ بند ڈبے سے نکالا ہو کمپنی سے آیا ہو تو اس طرح کی صفائی کرنے سے بہت زیادہ محنت لگتی ہے اور اس پر پھر تیل کا بھی خرچہ آتا ہے تو یہ کافی سپنسک چیز ہو جاتی ہے تو اس گاڑے پہ بہت زیادہ خرچہ آیا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر چیز اس کی دکھائوں اور ساتھ ساتھ فٹنگ کروں کیونکہ مکمل تفصیل سے فٹنگ دکھانے کی اس میں بہت زیادہ لینڈھی ہو جاتی ہے ویڈیو لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ ہر ایک چیز آپ کو دکھا سکوں اور یہ آپ مین بیگن دیکھ سکتے ہیں اس کے ریٹ ہیں اور یہ مین بیگن پسٹن اور ہیڈ وال کا خرچہ کلاچ پلیٹ کا یہ پارٹ ون میں میں نے مکمل تفصیل سے دکھایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچاس لمبر پسٹن ہیں اکثر کسٹمر یہی سوال کرتے ہیں کہ پسٹن جب ہم بڑے لمبر کے فٹنگ کر دیتے ہیں تو پٹرول ایوریج کا فرق آتا ہے بہت سارے ہمارے مکینک حضرات دوست بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم پسٹنگ بڑے فٹنگ کریں گے تو پٹرول ایوریج کم ہو جائے گی یہ بالکل غلط بات ہے اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا کیونکہ یہ کچھ تھوزن ہی فرق پڑتا ہے تو آپ نے شروع میں کسٹمر کی ویڈیو میں آپ نے بات دیکھ لیا ہے سن لی ہے یہ چار سننڈر گاڑی ہے ہزار سیچی ہے یہ ایوریج دے رہی ہے ٹھارا کی لون پر دے گی انشاءاللہ ٹھارا سے اپ جائے گی پچاس لمبر پسٹن سے اب زیرو سے پچاس آگیا ہے تو اب یہ ٹھارا ہے اس سے پہلے مجھ سے انہوں نے کام نہیں کروایا لیکن اس سے پہلے اگر ایوریج سیٹنگ کی جاتی تو ہو سکتا اس سے بھی بہتر ہو سکتی تھی لیکن پسٹن بڑا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تو چھوٹا پسٹن آپ پھر زیرو کا پسٹن آپ فٹنگ کرتے ہیں تو جینمن سلیپ آپ نکال دیتے ہیں جو کہ گاڑی کے لیے بہت زیادہ غلط بات ہو جاتی ہے کیونکہ کمپنی میں جو سلیپ لگا کے دی ہے اس سے اچھی سلیپ آپ باہد میں نہیں لگا سکتے تو آپ پسٹن چینج کیا کریں اتنے دو تین لمبر آپ اس کو چینج کریں اس کی سلیپ سے فیدہ اٹھائیں سلیپ بہت اچھی ہوتی ہے اس کی سیز ہونے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں جیسے ہی ہم سلیپ چینج کرتے ہیں تو وہ لوکل مٹیریل سے تیار ہوتی ہے حالانکہ خرادیج یہ ہی بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کی ہے جپان کی ہے فلاں کی ہے لیکن وہ سب دو لمبر چینج ہوتی ہے ایک تو پسٹن ہم نے نئے فٹنگ کیے اوپر سے سلیپ بھی چینج کر دی تو وہ سیز ہونے کے چانس اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں اگر جینور سلیپ ہوگی تو سیز ہونے کے چانس کم ہوتے ہیں کیونکہ دونوں چیزیں ہی جب وہ گرم ہیٹ ہو کر اس کی فلاوٹ ہوتی ہے تو وہ پکرت کرتی ہے مجبوری میں جب لمبر زیادہ ہو جاتے ہیں جہاں سلیپ اتنی زیادہ سیز ہو کر خراب ہو جاتی ہے تو پھر چینج تو کرنا پڑتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر چینج ہوتی ہے پھر رننگ کا حساب ہے کہ آپ رننگ کیسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے رننگ کر لی ہے اپنے لوکل پر چلا کر بہت اچھے طریقے سے جتنی زیادہ آرام سے آپ رننگ کریں گے گاڑی کی اتنے ہی گاڑی آپ کی لیف ٹیم چلے گی تو دوستو ابھی یہ فٹنگ شروع ہو گئی ہے تو پہلے آپ نے سارا دیکھ لی صفائی گاڑی کی انجن کے جتنے بھی اس کے پارٹ تھے جتنے بھی اس کے اسیسری تھی سب کی آپ نے صفائی دیکھ لیا ہے اور میں نے کوشش کیا کہ آپ کو دکھانے کی اوساط بات بھی میں کرتا رہا تو یہاں سے ہم ٹیبرٹ کی کلیننس سے ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے ٹیبر کلیننس بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ اتنی ہونی چاہیے تو یہاں سے فٹنگ شروع ہو گئی ہیڈ مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کے انجن کی ساتھ ساتھ فٹنگ شروع ہو جائے گی یہاں سے آپ ہیڈ کا فیس دے سکتے ہیں یہ جنون فیس ہے تیرہ چولہ سال گھڑی چلنے کے بعد کھلا ہے پہلی دفعہ انجن یہ ہیڈ جنون ہے اس کو ابھی تک فیس نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جنون کولینڈ اچھی کمپنی کا یوز کیا ہے ہر چھے ماہ کے بعد کولینڈ چینج کر دیتے تھے ہمارے پاکستان میں پانی جو ہے وہ نمکیات والا ہے تو گاڑی کا انجن ختم ہو جاتا ہے نئی نئی گاڑیوں کے ہیڈ ختم ہو جاتے ہیں وہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ سادہ پانی یوز کرتے ہیں کولینڈ کہتے ہیں کہ مہنگا ہے ریڈ بہت زیادہ ہے یوز نہیں کرتے تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اسے کولینڈ کا کتنا اچھا ازلٹ نکلتا ہے آپ اچھا کولینڈ آپ اس میں ڈالیں ڈائیسو والی بوتنہ ڈالیں اس میں آپ اچھی کمپنی کا ڈالیں دو تین ہزار پہ کا بھی لٹر آتا ہے دو ہزار سے آپ پی آتا ہے تقریباً اچھے والا اور یہاں سے آپ گیر دے سکتے ہیں گیر کے آپ صفائی دیکھ لیں آپ پارٹ ون دیکھیں اس میں گیر دیکھیں کہ کس طرح کا ہے اور ابھی یہ دیکھنے کہ بلکل نیٹ کلینڈ میں نے کر دیا ہے بہت اس پہ محنت کیا میں نے بہت ٹیم لگا ہے اس پہ نو ڈالٹ اس پہ پھر تیل کا خرچہ تو زیادہ ہوا ہے تقریباً یہ پورا انجن اور باڈی سروس کرنے پر تقریباً ستانہ ٹھانہ لیٹر تیل خرچہ ہوا ہے تو محنت بھی ساتھ کرنی پڑتی ہے تیل تو لگا ہے لیکن اس طرح کی محنت کرنے کے لیے بھی بہت جد و جہد اور بہت زیادہ انتھک محنت ہوتی ہے تو یہ صفائی لانے میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اس طرح کی آپ دے سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کو جتنا صاف ہو سکتا تھا زیادہ بہتر سے بہتر کیا ہے اور کسٹمر یہ چیز دیکھ کر بہت اپیشٹ کیا اس نے مجھے بہت پسند کیا ہے تو یہاں سے ابھی ہم اس کا کلچ بیرنگ فٹنگ کریں گے اس کی گہر کی جتنے سیل ہیں ساری فٹنگ چینج کر دی ہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں اس میں گاڑی میں چھوڑی جس کا چانس ہے کہ دو چار مینے چل جائے گی یا چھے مینے چل جائے گی وہ ہر چیز اس کی چینج کر دی ہے گیر کی اس کی تمام سیل چینج کر دی ہے شفٹر کی سیل بھی ہم نے چینج کی ہے شفٹر کی اگر آپ نہیں دیکھنا ہو تو وہ پارٹ سکس ہے جس میں میں نے گیر شفٹر سیل چینج کی ہے وہ پارٹ آپ سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ کلچ بیرنگ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فٹنگ ہو چکا ہے اس طرح یہ ایکسل کی سیل ہیں تمام سیل اس کی ہم نے چینج کر دی ہے کہ کوئی بھی چیز اس کی سیپنج نہ ہو اور ابھی گاڑی چل کے آئی ہے اٹھارہ سو کلومیٹر تو کہیں سے بھی کوئی سیپنج نہیں ہے بلکل جیسے کمپنی نے فٹنگ کیا انجن ہوتا ہے بلکل کہیں جگہ پر ہلکا سا نشان بھی نہیں ہے آئل کا تو اس طرح کی جب ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں کمپنی میں بھی تو انسان ہی ہیں جو کام کر رہے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اب ہر چیز کو کھولیں اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹکی ہے یہ ہمارے بہت سارے دوست انجن ورحال کرتے ہیں اس ٹکی کو کھولتے نہیں اور اس کو کھول کے میں نے سروس کیا ہے اور صفائی کیا ہے اور اس کے چاروں طرف ہلکی ہلکی سی نمی تھی بس ابھی لیگ نہیں ہوئی تھی پانی کی نمی آنا شروع ہوئی تھی تو ابھی اس کو چینج کر دیا ہے تو یہ جب چینج نہیں ہوگی تو یہ ٹکی ختم ہو جاتی ہے میٹل کی ہے اور اس کو اہل کر کے مین بگن کو آپ اس طرح کرنک رکھیں گے جس طرح ابھی میں نے اس کو گھما کر دکھائی ہے فیٹنگ ہونے کے بعد کرنگ اسی طرح گھومنی چاہیے بلکل روما پانی کی طرح یہ چیز اگر آپ ٹیٹ رکھیں گے یہ تھر سواشل ہے یہ بھی نئی فیٹنگ ہوئی ہے ہر چیز اس میں نئی فیٹنگ ہو رہی ہے کوئی چیز اس کی یہ نہیں ہے کہ یہ چل جائے گی کچھ حصہ چل جائے گی یہ چلا دیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہر چیز اس کی چینج ہوئی ہے اور اس گاڑی پہ بہت زیادہ خرچ آیا ہے جینور سمان کے ساتھ اور ہر چیز کو بہت احتیاط سے اور یہ نہیں کیا کہ ابھی فیٹنگ ہم نے شروع کیا ہے اور تین جار گھنٹے میں انجن مکمل کر کے گاڑی میں رکھ دیا ہے یہ نہیں ہوا اس گاڑی پہ انجن فیٹنگ پہ بھی بہت ٹیم لگا ہے ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے سیٹنگ کر کے فیٹنگ کی ہے کوئی اس میں ہم نے جلد بازی نہیں کی اور بہت احتیاط سے فیٹنگ ہوئی ہے اور الحمدللہ اس کا بہت اچھا ازلٹ آیا ہے ابھی آپ دے سکتے ہیں کہ کرنگ کے مین بیگن کے جو بولڈ لاتے ہیں وہ میں نے ٹیٹ کی ہیں اور آپ دے سکتے ہیں کہ اس طرح رما ہونی چاہیے ایک لمبر کام ہو گیا الحمدللہ ایک لمبر کام ہوا اور پوری امانداری سے کر رہا ہوں میں ابھی یہ رنگ فیٹنگ ہو رہے ہیں تو یہ میں چاروں پسٹنگ کی فیٹنگ تو نہیں دکھا سکوں گو میں آپ کو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ دو پسٹنگ کی دکھا دوں ایر رنگ کی جالی ہم فیٹنگ کریں گے سب سے پہلے اور اس کے بعد یہ بریک ایر رنگ ہوتے ہیں جو اس کو ہم فیٹنگ کریں گے جالی کا یہاں پر ہم میرا انگوٹھا ہے پسٹنگ میں سینٹر میں اس جگہ پر رکھا ہے اور جو ایر رنگ ہے وہ پین کی ایک سیٹ پر جہاں سے پسٹنگ بھارا ہونا شروع ہوتا ہے وہاں پر اور اسی طرح مخالب پھر دوسری سیٹ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں پر اس کا اوپر والا رنگ جو ایر رنگ ہوگا وہ آئے گا اور پھر اس طرح اس کو فٹنگ کر کے آپ نے گھما کر بھی چک کر لینا ہے کہ پسٹنگ میں رنگ ٹیٹ نہیں ہونے چاہیے بالکل رنگ ہونے چاہیے اور پورے نیچے تک بیٹھنے چاہیے یہ لمبر میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ لمبر آپ نے اوپر رکھنے ہیں اور یہ سیکنڈر رنگ ہے اس طرح گھما کر رنگ آپ نے لازمی چک کرنے ہے کہ جھری میں یہ پورا بیٹھ رہا ہے چاروں طرف اگر یہ ٹیٹ ہے تو آپ نے اس کو چک کرنا ہے اس کو رنگ کر کے پھر لکھانا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نئے پسٹن کے اندر بھی وہ ہلکے ذراعت ہوتے ہیں جن کو رنگ ہونے سے ساف کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو ان کو اچھے سے ساف کر کے رنگ بالکل جھریوں میں رمہ ہونی چاہیے بالکل پسٹن کے اوپر وہ اپنے آپ یعنی پورا بیٹھنے چاہیے دبانے سے علاوہ یعنی اپنے وزن سے پورا بیٹھ جائیں اور پھر باہر بھی آ جائیں تو اس طرح رمہ ہونے چاہیے پسٹن کے اوپر رنگ اور یہ مکمل چاروں پسٹنوں کے اوپر رنگ لگ چکے ہیں ابھی ہم پسٹن جو ہے بلا کے اندر فٹنگ کریں گے اور اس کو ایل لگا لینا ہے یہاں پر ایل پہلے ہی لگا لینے سے یہ ہوتا ہے کہ جتنا دیر خالی رونڈ انجن گھومیں گا تو یہ یہاں پر ایل نہیں چڑھتا ایل اس وقت چڑھے گا جب انجن سٹارٹ ہوگا تو آپ نے فٹنگ کر رہے ہیں تو انجن بلکل خالی ہے صاف ہے تو اس کو یہاں پر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ایل کر لینا ہے سلیب کو بھی اور پھر پچھے کرنگ دیگولی کو بھی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر آپ نے ایسے موں رکھنے ہیں چاروں کے یہ آپ دے سکتے ہیں اس طرح فٹنگ کرنا ہے اس طرح میں فٹنگ کرتا ہوں رنگ اور الحمدللہ اس کا ازلٹ جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے انجن لائف ٹیم چلتے ہیں تو اس کے اوپر تیر کا نشان ہے جو ٹیمک کی طرف رکھنا ہے جس طرف بیلٹ فٹنگ ہونا ہے ایک نمبر کی طرف رکھنا ہے سب پسٹنگ کا نشان ٹیمک کی طرف رکھنا ہے جو ایرو کا نشان ہے اس کو پر اور یہ جو کلپ ہیں یہ آپ خرادی سے بنوا سکتے ہیں جس خرادی سے آپ نے انجن کا کام کروایا ہے اس طرح کا کلپ آپ وہاں سے بنوا سکتے ہیں اور یہ ازلٹ جہاں پر آپ رنگ رکھیں گے وہیں پر رہیں گے جب آپ اسٹن فٹ کر رہے ہیں اور جو دوسرا ایک کلپ آتا ہے جو گھوما کر ہم فٹنگ کرتے ہیں وہ جیسے گھومتا ہے اسی طرح ہی اس کے اندر سے رنگ کا اس کا موں کا جو اپنی جگہ ہے وہ چینج ہو تکتی ہے کیونکہ جیسے وہ گھومیں گا رنگ بہت رما ہوتا ہے تو وہ رنگ بھی اس کے ساتھ موو کر جاتا ہے تو وہ آپ ازلٹ نہیں بتا سکتے کہ آپ کا رنگ جو ہے آپ نے یہاں پر رکھا تھا وہ چینج ہو چکا ہے اس کلپ کا یہ فیدہ ہے اس سے آپ بہت آسانی سے فیٹنگ کر سکتے ہیں اس کو جہاں پر آپ نے رنگ رکھا ہے یہ آپ دیکھیں وہیں پر اس نے اس کو پریس کیا اور اپنے پسٹن فیٹ کر دیا اور یہ چاروں پسٹن فیٹ ہو چکے ہیں اور ابھی اس کی سیڈیں فیٹ ہوں گی فرائیویل والی سیڈ ہے یہ بڑی سیل ہوتی ہے ادھر اور سیلیکون بھی اس طرح میں تو بہت کم لگاتا ہوں سیلیکون اور میرے انجن فیٹنگ ہوئے میں آپ دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ سیلیکون باہر آئی ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ انجن اوورال ہوا ہے اور میں بہت بریگ سیلیکون لگاتا ہوں لیکن یہاں پر آپ اس انجن میں تھوڑی سی لگی آپ دیکھیں گے کیونکہ کسٹمر نے خود مجھ سے تھوڑی سی سیلیکون اوورلوگ آئی ہے کہ وہ مجھے زیادہ باہر چاہیے نظر آنی چاہیے مجھے اچھی لگتی ہے تو ہم کسٹمر کی بات کو بھی کونٹ کرتے ہیں کہ ان کو بھی اپنے حساب سے کام کرونے کا حق ہے جس طرح کہتے ہیں اس طرح کام ہم کر دیتے ہیں لیکن تھیوری میں رہتے ہوئے تھیوری سے باہر کریں گے تو پھر آپ کا ہی نام خراب ہوگا جو چیز ماننے والی ہے وہ ہم ضرور مانتے ہیں اور میں اس پر کوشش کرتا ہوں کہ کسٹمر بھی بھی راضی ہو جائے اور کام بھی اچھا کر دے ہیں اور یہ الپم فٹنگ ہو گیا ہے الپم مکمل اس کا اپنے ہیں اس کے اندر جو کٹ ہوتی ہے الپم والی وہ ہم نے چینج کی ہے وہ بھی اچھے والی جنو والی فٹنگ کروا دی ہے الپم مکمل چینج نہیں کیا جہاں پر کٹ فٹنگ ہوتی ہے اگر وہاں پر سیٹ اس کی ٹھیک ہے تو آپ کٹ اس کی چینج کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں گریس لازمی کرتا ہوں کیونکہ سینج نہیں فٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو الپم تو روک لیتی ہے لیکن پھر وہ اپنا نشان چھوڑتی ہے جو بھی اس کے اندر جس کے اوپر وہ چڑھتی ہے اس کے اندر اپنا نشان چھوڑتی ہے اسی طرح پھر ٹاک آ جاتے ہیں تو اگر آپ نے گریس کی ہوگی تو وہ ٹاک بہت کم ہو جاتے ہیں بہت کم آتے ہیں بہت دیر سے آتے ہیں اور ابھی ہم چیمبر لگا رہے ہیں اس کا چیمبر مکمل کر کے آپ دے سکتے ہیں کہ چیمبر کی بہت اچھے طریقے سے صفائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئی جینج یوز نہیں کیا صرف سلکونی ہے چیمبر کا جینج یوز نہیں ہوا ابھی گیر ساتھ انجن کے مکمل لگیا ہے بلا کے اور ہیڈ رہ گیا اس کے اوپر لگنے والا سلف بھی لگیا ہے سلف کی ویڈیو بھی اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہ بھی میرے اسی سیریل میں آئی ہے سلف کی فائب پارٹ ہے اس کا سلف کا سلف بھی ہم نے سروس کیا اسی طرح جنیٹر بھی کیا ہے جنیٹر کی ویڈیو نہیں آئی وہ ادھر سے ریکٹیچن سے کروا کے لے کے آئے تو اس کی ویڈیو نہیں بنی سلف کی بنی ہے سلف کی آپ فائب نمبر دیکھ سکتے ہیں پارٹ اور یہ ہیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈ بھی ہم نے فٹنگ کر دیا ہے ابھی ہم اس کی ٹیمنگ فٹنگ کریں گے ہیڈ مکمل ہو چکا ہے فٹنگ ہو گیا ہے مکمل اور ان جن آپ دے سکتے ہیں کہ بہت اچھے تکیسے سافت سترائے اور یہ چھیلیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک جنرل ربٹ لگی ہوتی ہے ایک تو فرنٹ پر لگی ہوتی ہے جہاں پر یہ فٹنگ ہوتی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں مکمل جنگٹ میں یہ ربٹ آتی ہے تو اس کے ایک سراہ کا فرق ہے تو یہ ہم چینج کروائیں گے اور اسی طرح ہی باٹر باڈی والی جو سراہ ہے وہاں پر اور اوپر والا کیم والا سراہ ہے اس کے پیچھے جنرل ربٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ تو وہاں پر بھی ہم نے ربٹ لگائی ہے اور یہ جو چار بولڈ اس کے اندر لگتے ہیں یہ بھی ربٹیں نگیں لگی ہیں آپ بوش دے سکتے ہیں پتل کے بوش ہیں اس کے نئی ربٹیں ہم نے فٹنگ کر دی ہیں اور پیچھے بھی اس کے نمدہ سا وہ لگایا ہے جنرل کے جیسا ہی کوشش کی ہے کہ ویسا ہی لگے تاکہ اندر بیلٹ کے اندر مٹی اور پانی وغیرہ جو ہے وہ جلدی اندر نہ آئے جو کمپنی جیسا فٹنگ کر کے دیتی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہم نے یہ گو ربٹ ہے یہ بھی نیو فٹنگ کی ہے بہت ساری چیزیں نہیں نہیں ملتی تو ہم نے یہ خود سے اس کو بنا کر لگانے کی کوشش کی ہے کہ بہت اچھا کام ہو جائے لگے بیلٹ کے اندر جتنا ڈسٹ کم جائے گا بیلٹ اتنا ہی زیادہ پرفارمس کرے گا اچھا چلے گا تو یہاں پر ہلکی سی سیلیکوم کا بھی جوز کیا ہے تو یہ مکمل کا دیا ہے اندر بڑی پلیٹ اور اس کے بعد ہم ٹیمنگ فٹنگ کریں گے جہاں بیک سیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ وارٹر بڈی ہم نے اب نہیں لی یہ انجن اوورال ہونے سے پہلے یہ ایک دو ماہ پہلے ہی انہوں نے چینج کروائی تھی تو یہ بالکل نہیں تھی اس لئے یہ وارٹر بڈی اس کی اپنی ہے پہلے والی مجھے کاٹن فٹنگ کر کے پہلے پیچھے ہم نے بڑی واشل اس کی رکھنی ہے یہ لازمی رکھنی ہے اس کو مس نہیں کرنا اور یہ اوپر والی کاٹر فٹنگ کر کے پھر آپ نے پولی لگانی ہے تو میں نے کوشش کیا کہ آپ کو مکمل دکھایا جائے اس میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ٹیمک بھی میں کوشش کروں گا آپ کو دکھاؤں اور یہ جپانی ارجسٹر ہے بیرنگ اور بیلٹ بھی اس کا اچھے والا لیا ہے جپانی اور جتنا بھی انہوں نے گاڑی چلائی ہے یہ ساتھ مجھے بتاتے رہے ہیں کہ میں گاڑی کا کس طرح خیار رکھتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ میں ساٹھ سے ستر ہزار بیلٹ چلاتا ہوں بس بیلٹ چینج کر دیتا ہوں اور اگر بیرنگ کی ضرورت پر رہی تو بیرنگ بھی چینج کر دیا وہ کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں ستر سے اوپر لے جاؤں اس کو بیلٹ کو تو یہ ساتھ ساتھ بیلٹ بھی چینج کرتے ہیں اسی طرح چھ مہا کے بعد وہ کول انڈ چینج کرتے ہیں اسی طرح چالیس ہزار پہ وہ گیر آل چینج کرتے ہیں اور انجن آل وہ یوز کرتے ہیں جو پانچ ہزار کمپنیاں بتاتی ہیں کہ پانچ ہزار چلے گا پانچ ہزار والا ڈالتے ہیں اور تین ہزار پہنتیس اوپرے چینج کرتے ہیں تو اسی لیے یہ انجن اتنا زیادہ چل گیا اور اتنا زیادہ چل کے بھی کھلا ہے تو بہت نیٹ کلین بہت اچھی حالت نکلی ہے انجن سے جو ہم اکثر دیکھتے ہیں گاڑی والے جب انجن کھلواتے ہیں تو بس اللہ یافظ ہوتا ہے انجن کا اور میں نے آپ کو دکھا دیا اس کے ٹیمک بھی ٹیمک بیلٹ کا بھی دکھایا ہے اور فرائی ویل بھی دکھایا کہ آپ نے کہاں پر رکھنا ہے ٹی کے نشان پر یہ آپ دے سکتے ہیں یہ اس کا بیلٹ ہے جو صدوکی کا جینون ہے یہ اس کا بیلٹ ہے ٹیمک بیلٹ ابھی ہم اس کو فٹنگ کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساتھ ساتھ میں بات اس لیے کرتا ہوں تاکہ اگر کسٹمر حضرات میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو گاڑی کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی لیف ٹیم چلے تو اس طرح آپ خیار رکھیں جیسے کہ اس کسٹمر صاحب نے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیمک فٹنگ ہو چکا ہے بیلٹ ہم نے لکھا دیا ہے اور یہ وال آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لمبر کے وال لوس ہونے چاہیے کیم کے اوپر اور ادھر سے آپ فرائی ویل کا نشان دیکھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھا سکوں یہ ٹی کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں تیر کے سامنے ہے بے کل اور پلاک کھول کر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بیلٹ میں اتنی کی لچک آپ نے ضرور رکھنی ہے اس کو اپنے ٹیٹ نہیں کرنا اتنی کی لچک لازمی ہونی چاہیے بیلٹ میں اور یہ جو نشان آپ دے رہے ہیں یہ اگنیشن ٹیمک کا ہے بہت سارے دوست میرے بیٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں کہ میں نے ٹی پہ رکھ ٹیمک کیا اور میری گاڑی اچھے سے پک نہیں لے رہی سٹارٹ نہیں ہے صحیح ہو رہی ٹیم والا ٹیمک بیلٹ کا ہوتا ہے اگنیشن ٹیمک پھر آگے دس گیارہ نمبر بارہ نمبر پہ آپ اگنیشن کا ٹیمک رکھیں گے تو آپ کی گاڑی بہت اچھی سیٹنگ ہوگی اس سے آپ گاڑی کی پٹرول کی ایوریج بہتر ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ گاڑی کو ایوریج بہتر کر سکتے ہیں یا آپ دے سکتے ہیں ایک لمبر یا بھی میں نے کابا کی صفائی نہیں کی یہ بھی سیٹ پہ رکھا ہوا تھا تو فٹنگ سے پہلے اس کی بھی بچے سے صفائی کر کے لگاؤں گا یہ ایک لمبر تار کی طرف ہم نے روٹر کو رکھنا ہے جسٹی پیٹر کے یہاں پر آ رہا ہے تو نیچے جو کابلہ نظر آ رہا ہے وہ بھی سینٹر میں ہونا چاہیے تو جنرون جیسا ہوگا اور انشاءاللہ یہ ایسے ہی فٹنگ ہوگا آپ دے سکتے ہیں بلکہ جنرون اور یہ سینٹر میں ہے کابلہ کابلہ ایک سیٹ پہ نہیں ہے بلکہ سینٹر میں ہے اور یہ اس کا میٹل کا پیپ جو ہم نیو فٹنگ کر رہے ہیں جب یہ کھولا تھا تو ہلکا سا زنگ تھا جس زیادہ خراب نہیں تھا تو پھر نمبر جو گاڑی کا وہ ہی نمبر کے نجی کے پلاگ آپ فٹنگ کریں گے تو اس کی ایوریج میں اور پرفارمس میں بہت اچھا زلٹ آئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے والے جپانی پلاگ ہیں اور یہ ٹیبٹ کور فٹنگ کرنا تھا تو یہ جین کا بھی فرق آگیا دوستو اور یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ریکریشن انجن ہو چکا ہے بالکل نئے جیسا انجن ہو گیا ہے ریکریشن انجن کر دیا میں نے اور کوشش کیا ہے کہ آپ کو یہ امید آکر پسند آئے گا یہ میری کا وش جو میں نے محنت کیا اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ہے اور کسٹمر نے بہت زیادہ خرچہ کیا اس کے اوپر یہ انجن گاڑی میں فٹنگ ہو چکا ہے اب بیلٹ ایسی کا اور جنیٹر کا فٹنگ ہو گا تو یہ بھی دونوں نئی بیلٹ ہیں جیسا آپ دے سکتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے الحمدللہ بہت اچھی سٹنگ ہوئی ہے پہلے ہی سلپ پر گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے کسٹمر کو یہی ٹینٹن ہوتی ہے کہ پٹرول نہ گاڑی زیادہ کھائے اور الحمدللہ جب میں کاروٹر کرتا ہوں اور انجن بلکل ٹھیک ہو تو گاڑی کی ایوریج بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ تو انجن پیج بگرہ چیک کریں گے لیکن چیک کریں گے اس کا پانی دیکھیں گے اور اب دے سکتے ہیں کہ میں اس کی مکچر سٹنگ کر رہا ہوں پہلے اس کو آپ دے سکتے ہیں گٹو پیچکر سے اس کو فل ہم نے ساتھ ملانا ہے جیسے ہم ساتھ ملائیں گے تو انجن میں ویبریشن شروع ہو جائے گی اور پھر اس کو کھولنا شروع کر دینا جہاں پر گاڑی ریس ہو جائے گاڑی زیادہ ریس ہو جائے آپ کو لگے کہ یہاں پر فل ریس ہو رہی ہے جہاں پر اس کو چھوڑ دیں یہاں پر اس کی سیٹنگ ہو جائے گی تو یہ اس کی مکچر کی اس طرح سیٹنگ ہوتی ہے چلیں سر مارس تو ابھی ہم صبح کو دوبارہ پھر اس کی سٹارٹنگ دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھی سیٹنگ ہوئی ہے اس کی اور اچھی سٹارٹنگ ہو گئی ہے گاڑی روڈ ٹیسٹ کے بعد کسٹمر کو ہم دے دیں گے یہ گاڑی رننگ کے بعد پھر آئے گی تو یہ ویڈیو پھر رننگ کے بعد مکمل ہوگی جو ہم چینل پر اپلوٹ کریں گے دوستو آپ دے چکے ہیں یہ گاڑی رننگ کے بعد آئی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی سٹک نکالتے ہیں انجن ایل چیک کرتے ہیں اور الحمدللہ جتنا ہم نے اس کو سٹک چھوڑا تھا وہیں پر رہے اس کا پورا نشان ہے اور ہم نے انجن ایل فائیو ٹونٹی یوز کیا ہے جو کہ بہت بھریک بہت پتلا ہوتا ہے اور گاڑی آپ دے سکتے ہیں ٹھارہ سو چوبیس کلومیٹر چل کے آئی ہے اور ایل بلکل ٹھیک ہے اور بلکل صحیح ایل نکلے اور ٹیبٹ کور کھول کر بھی ہم دیکھتے ہیں ڈھکن کے اندر کوئی اس کی نمی کا نشان نہیں ہے کیونکہ اگر ایل پانی کی نمی کا نشان ہو تو ڈھکن کے اندر ہلکہ ہائیٹ فیٹ سا ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں اوور آل کرنے کے بعد جب ریننگ سے کیا کیونکہ بہت زیادہ چوک ہے اس کا فیلٹر میں نے نیو فٹنگ کر دیا ہے تو یہ بہت زیادہ چوک نکلا ہے اس کا فیلٹر تو یہ گاڑی مختلف جگہوں سے چل کر آئی ہے صرف شہر کی نہیں چلی ہوئی اور گاڑ کا ایل فیلٹر چینج کر دیں آپ اگر آپ کے پاس گاڑی آتی ہے تو کوشش کر کہ اس سے آپ کی کارکردگی زیادہ بہتر ہوگی اور آپ نے کام کیا ہے یہاں کسی نے بھی کیا ہے تو گاڑ کے ایل فیلٹر ایر فیلٹر چینج کریں اور ابھی ایل چینج کر دیا ہے کسٹمر کی دوان پر دس بیس چینج کر رہے ہیں تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ ایل بھی اچھا ہے اور ایک لمبر ایل ہے اور یہ بہت اچھا چلتا ہے آپ لیتے وقت بس احتیاط کر لیں کیونکہ اس میں دو لمبر بھی بہت آرہا ہے اور کسٹمر کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دو لمبر ہے اور یہ سیل آپ دے سکتے ہیں تیری زبردست بہت ایک لمبر کام ہے یہ ایک لمبر اہل ہے بہت زبردست کام ہو رہا ہے پوری امان داری سے کرتے ہیں اور سامنے دکھا کر کرتے ہیں کسٹمر مجود نہ ہو تو ویڈیو بنا کر بیٹس اپ بھی کر دیتے ہیں کہ آپ کی گاڑی میں یہ چیز ڈر رہی ہے اور یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کولینڈ آپ دے سکتے ہیں یہ بھی کسٹمر خود لے کے آئے ہیں اور یہ کولینڈ اس کا ریڈ بھی جب میں نے پارٹس دکھایا ہے تو اس کا ریڈ بھی منشن کیا ہے ساتھ یہ گالبن پندرہ سو روپے کا ایک گالن ہے اس کا لیٹر والا تو اس میں تین فیلنگ ہوں گے دوستو پانی انجن سے مکمل ریلیز کر دیا ہے اور تین اس میں فیلنگ ہوں گے اور سینڈ والی جو ریڈیٹ کی بوتل ہے اس میں بھی پیور ریوز کیا جا رہا ہے پانی کا مکسنگ نہیں کیا اور جب بھی آپ کریں تو پیور یوز کریں اس میں ساتھ پانی نہ استعمال کریں تو انجن کی لائف اچھی رہے گی انجن گلے گا نہیں تو دوستو جیسا کہ میں بتاؤں گا کہ اس پہ کسٹ کتنی آ چکی ہے اس پہ اور مکمل جو بھی اس کے ٹیکنیکل کام کی ہیں اس کی نائن پارٹ آ چکے ہیں یہ نائن پارٹ ہے تو اب تک اس کا کسٹمر جو بھی خرچہ کیا ہے اس کے حساب سے تو اس کا تقریبا ایک لاکھ ستر اسی ہزار پہ جو اس کا خرچہ آ چکا ہے بید مزدوری اور بہت سارے دوست اس پہ دیکھتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جب یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا تھا اس کے ایٹ پارٹ اپلوڈ ہو چکے ہیں تو وہ پوچھ رہتے آپ نے مزدوری کتنی لیا میرے بھائی جس طرح کا یہ کام ہوا ہے تو اس پہ مزدوری کسٹمر نے خوش ہو کر بہت اچھی دیا سمجھ لیں کہ اتنی دی ہے جتنا عام آدمی سستہ سا انجن مہران کا کروالے مکمل مزدوری اور پارٹس کے ساتھ اتنی مزدوری مجھے دی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں امیدہ آپ کو کام پسند آیا ہوگا اللہ حافظ